جنو نے اپنی بہادر افاج کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر انیس سو پینسٹھ میں کھڑے رہے اور وہاں پاکستان حاجی پیر وہاں تک گئے اور وہاں پہ چنڈا لرائیا اور وہاں پہ انڈین آرمین کی جیت حاصل ہوئی میں اس وقت پونچ میں ہوں اور پونچ سرحدی زلا کے گاؤں دلان کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ شخص جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ اس خاندان سے آتے ہیں ان کے دادا کو انیس سو پینسٹھ میں اشوک چکر دیا گیا انیس سو پینسٹھ اور آج دوہزار چوبیس ان کا گاؤں دلان جہاں سے اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو دوسرا ملک دکھائی دے گا کہنے کا مطلب یہ کہ بالکل سرحد کے اوپر جو گاؤں بسے ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں ان میں ایک گاؤں دلان بھی آتا ہے لیکن ہم اپنے اس ہیرو کو بھول گئے یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو بہت زیادہ دنوں تک یاد نہیں رکھتے ہیں یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے یاد نہیں رکھا اور یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو یاد رکھتے انیس سو پینسٹھ میں کسی کو اگر اشوک چکر ملا ہے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ خاندان چمو کشمیر ہندوستان کے ساتھ کتنی محبت اور اس دیش کی سالمیت کے لیے کیا کیا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا تب ہی ریکگنائز کیا گیا اور گورمنٹ آف انڈیا نے انیس سو پینسٹھ میں اشوک شکر دیا ہم سب لوگوں کی بدقسمتی کہ ہم ایسے کئی ناموں سے نواقف ہیں آج اس دادا کے پوتے ہمارے ساتھ ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ انیس سو پینسٹھ میں اشوک شکر ملا چودری غلام دین انیس سو پینسٹھ میں انہیں اشوک شکر ملا آپ پہلے اپنا نام بتائیں میرا نام محمد رزاق ہے میں گاؤں دلان کرینے والا ہوں رزاق صاحب چودری غلام دین کو انیس سو پینسٹھ میں اشوک شکر ملتا ہے اور آپ دوہزار چوبیس میں آج میرے پاس بیٹھے ہیں اور ہم میرا بھی اور ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ چودری غلام دین کون تھے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کون تھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ چودری غلام دین کون تھے تو مختصر الفاظ میں آپ کیا بتائیں گے ان کا تعریف جی چودری غلام دین اس وقت اپنے علاقے کے سرپنج تھے اور جنہوں نے اپنی بہادر افاج کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر انیس سو پینسٹھ میں کھڑے رہے اور وہاں پاکستان حاجی پیر وہاں تک گئے اور وہاں پہ چنڈا لرایا اور وہاں پہ انڈین آرمی کی جیت حاصل ہوئی اسی انڈین آرمی کی جیت کے سلے میں آپ کے دادا کو عشوک شکر دیا گیا جی اسی ٹیم عشوک شکر ملا گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے دادا کی وفات کب ہوئی ہے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے دس بارہ سال مطلب آپ ماشاءاللہ بلکل جوان تھے جب آپ کے دادا اس دنیا سے گئے تو یہ بتائیں کہ دادا کچھ کہانی سناتے تھے اس وقت کی کچھ یاد ہے آپ کو جی وہ بہت کہانی سناتے تھے کہ وہ بولتے تھے کہ جب میں 1965 میں آرمی کے ساتھ گیا تو وہاں پہ میں نے بالکل دیکھا وہاں پہ پاکستان کی بہت آرمی تھی اور انہوں نے ہماری پوشٹوں کو کوجہ کا رکھا تھا تو جب دادا جی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان سے بات کی کہ ہماری انڈین بہت زیادہ آرمی ہے آرہی ہے نیچے سے تو آپ یہاں سے چلے جاؤ تو انہوں نے ان کی بات مان لی تو انہوں نے پوشٹ چھوڑ کے وہ واپس چلے گئے دادا جی کے جیب میں اپنا انڈیا کا ترنگہ تھا تو وہ انہوں نے وہاں پہ ایک پائپ کے ساتھ بان کے وہاں پہ لگایا تو پوری ہماری انڈین آرمی وہاں پہ پہنچی اور وہاں پہ کوجہ کر لیا مطلب آپ کے دادا انڈین آرمی سے پہلے وہاں پہ پہنچ چکے تھے جی جی وہاں پہلے پہنچے تھے تو ان کے پہلے بھی انہوں نے یہ جو نہر آ رہی ہے پہنچ میں تو پہنچ میں بجلی کا کوئی نہیں تھا نظام نہیں تھا تو جب یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے گولام دین جی سے مشورہ لیا کہ پہنچ میں بجلی کا کیسے ہوگی تو پانی کا لیول پاکستان سے ڈون تھا تو انہوں نے اپنے سیولین لوگ ساتھ میں رکھ کر کے یہ صوبہ کے ٹیم نکلے وہاں پہ تو وہاں سے پانی آستہ آستہ رمبی کے ساتھ لے کر آئے تو جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے فائر کیا گولام دین جی کو دو گولیاں بھی لگی تو وہ شدید رحمی ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوئی زیادہ نہیں پریشانی نہیں آئی تو انہوں نے اپنے ہندوستان کے لیے بہت بڑا کام کیا کچھ دیر پہلے وہاں پہ ہمارے گھر میں گولام علی کھٹانہ کا دو بار وزٹ بھی ہوا تو وہاں پہ روڈ بلکل نہیں ہے وہاں پہ پیدل چل گئے اچھا مسئلوں پہ بعد میں آئیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے جس طرف آپ لے جا رہے ہیں اس طرف جانا بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو انیس سو پینسٹھ میں اشوک چکر ملا ہو ایک ایسا شخص جس نے وہ علاقے جن پر پاکستان قابض ہو گیا تھا ان کو اپنی حکمت سے تدبیر سے یہ ان کو بتانا کہ انڈین فوج آ رہی ہے بہت بڑی تعداد میں ہے اگر نہیں گئے تو سارے مارے جاؤ گے تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اس کے بعد ان کو دو گولیاں بھی لگتی ہیں لیکن ان کے گاؤں کا کیا حال ہے چلیئے انہوں نے بات چھیڑی ہے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ چودری غلام دین دلان کے رہنے والے تو دلان میں تو سب کچھ ہونا چاہیے سڑکیں بھی ہونی چاہیے اور سکول بھی اچھے ہونے چاہیے چونکہ ایک اتنا بڑا شخص جو ہے اس کا تعلق اس ایریے سے تھا تو یہ جو بیسک فسیلٹیز ہیں یہ ساری کی ساری اس علاقے میں پہنچی ہوئی ہیں جی اگر وہاں پہ آپ دورہ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ خود دیکھ کر کے پتہ لگے گا وہاں پہ بلکل روڑیں نہیں ہیں جو روڑیں کبھی بنائی تھیں کسی نیرگاہ کسی سکیم میں تو وہ بلکل ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پہ ہم نے کئی بار ڈی سی صاحب سے بھی یہ مطالبہ کیا کیونکہ ڈی سی یاسین صاحب بہت اچھے آدمی ہیں تو انہوں نے مجھے یقین دوان نہیں کرائی ہے کہ میں وہاں کا خود ویزٹ کروں گا تو یہ شاید انشاءاللہ کوئی دنوں میں جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ بلکل روڑیں نہیں ہیں وہاں پہ بجلی کے کھمبے آپ خود جا کے دیکھیں کوئی فسلٹی وہاں پہ پائپوں کے حالہ دیکھیں کوئی فسلٹی نہیں ملی کیونکہ یہ بلکل سیٹی کے ساتھ یہ لگا ہے لگ بگ ایک دو کلومیٹر کا فیصلہ ہے تو ہمیں حکومت سے یہ مطالبہ ہے ال جی صاحب سے کہ وہاں پہ کم سے کم دیکھیں وہاں پہ اگر اتنا بڑا اوارد اشوک چکر ملتا ہے کسی کو تو اس اللہ کی کیا حالات ہیں وہاں پہ اوپر سے ہماری سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ گرونڈ میں کچھ بھی نظر آپ کو نہیں آئے گا اچھا یہ بتائیے گا چودری غلام دین جی کے نام پر اب یہ لیفٹرین گورنر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات یہ کی ہے کہ جمہو کشمیر میں جو بڑے ہمارے نام ہوئے ہیں ان کے نام سے کوئی سکول ہے کوئی سڑک ہے وہ منصوب کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے یہاں پر اور بہت سارے نام ایسے ہوئے بھی ہیں تو چودری غلام دین جی کے نام پر کچھ سرکار سوچ رہی ہے کبھی ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں اور اس سڑک ان کے نام سے منصوب کریں گے یا اسکول کریں گے یا کچھ اس طرف کبھی بات ہوئی دیکھیں جب ال جی صاحب آئے کے دو سال پہلے وہاں ہمارے علاقے میں گئے اور ان کو میں نے یہ پورا بتایا کہ دیکھو ان کے نام پر یہ سکول ہونے چاہیے کوئی روڑ کا نام ان کے ہونے چاہیے ان کے نام پر تو میں نے کئی بار اپلیکیشن دی ہیں ڈی سی صاحب کے پاس کہ ان کے پہلے جو ڈی سی صاحب تھے ان سے بھی بات ہوئی ان سے پہلے بھی ہوئی لیکن ابھی تک ان کے نام پر کوئی سکول کوئی کچھ نہیں آپ بتا رہے ہیں لیفٹرین گورنر صاحب وہاں آ چکے ہیں خود جی وہ خود آئے تھے مالٹی ہائی سکول میں گئے تھے دیکھوار میں ان کے کوئی فوٹوگرافز ہیں آپ کے پاس ہاں میرے پاس ابھی پاس آشوک چکر میرے پاس آشوک چکر دکھائیں آپ جی یہ ہے آشوک چکر جو چودری غلام دین جی کو انیس سو پینسٹھ میں ملا تھا یہ ہے آشوک چکر اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آنریبل لیفٹرین گورنر جب یہاں پر آئے تصویریں ہیں جو وہاں پر لوگ آتے رہے ہیں یہ آپ چودری غلام دین جی کی تصویر دیکھ رہے ہیں ساتھ میں آرمی کے بڑے آفیسرز موجود ہیں ہماری انڈین آرمی کی ایک بات اچھی تو ہے ہی ہے کہ وہ کم سے کم یاد رکھتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے خاص طور سے دیش کے حوالے سے یہ آنریبل لیفٹرین گورنر صاحب جب تشریف لائے ہیں تو یہ ان سے ملاقات کا یہ ہے اس میں بھی آرمی آفیسرز موجود ہیں ساتھ میں ہمارے ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کانسل کے دو ممبر بھی موجود ہیں یہ چودری غلام دین جی اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے انڈین آرمی کے آفیسرز کھڑے ہیں یہاں بھی انڈین آرمی کے آفیسرز کھڑے ہیں یہ تصویر ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے عدی اکش رویندر رینہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہنے کا مطلب یہ لیفٹرین گورنر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ یہاں پر گئے تو ضرور لیکن چودری غلام دین کے گاؤں میں جو تعمیر و ترقی کے کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائے جی بلکل نہیں ہو پا رہے وہاں پہ تو وہاں پہ آپ خود ہی جا کے ایک بار معنی نہ کرو بلکل آئیں گے ہم خود وہاں سے بھی سٹوری کریں گے جی جی تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ فینس کو بلکل زیرو لین پہ لے جائے جائے میں نے ال جی صاحب سے بھی اس بات رکھی تھی اور آج میں نے یہاں پہ ہمارے کمانڈر صاحب بہت اچھے ہیں ان سے بھی بات گئی ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لاشت جانا چاہیے وہ میری یہ یال جی صاحب سے گزارش گئے کہ ان کے نام پہ سکول کے نام ہونے چاہیے روڑوں کے نام ہونے چاہیے اور وہاں علاقے کے اندر جتنے بجلی پانی کے مسئلے ہیں وہ سب حل ہونے چاہیے دلان یہ جو ہمارا سرحدی زلہ ہے نا خاص طور سے وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں یہاں بہادری کی بے شمار مثالیں آپ کو بھی لیں گی آپ وہ لوگ جو باہر سے یہاں پر آتے ہیں کبھی آپ آئیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس سرزمین نے کتنے بڑے بڑے بہادر پیدا کیے ہیں اور اس بہادری کو سراحہ بھی گیا انیس سو پیسٹھ میں اشوک چکر ملا لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہے ہم لوگ بھی بھولنے لگتے ہیں جب ہم عام لوگ بھولنے لگتے ہیں تو سرکاریں تو پھر اور بہت سارے کام سرکاروں کو کرنے ہوتے ہیں پھر سرکاریں بھی بھولنے لگتی ہیں لیکن سرکاروں کو نہیں بھولنا چاہیے امید ہے الگی انتظامیہ بہت بہترین اقدامات جہاں پر کر رہی ہے خاص طور سے اس حوالے سے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں انسٹیچوشنز ہیں سرکاری عمارتیں ہیں ان کو کسی نام سے منصوب کیا جائے تو دلان کے اس ہیرو چودری غلام دین کے نام پر دلان میں اسکول سڑک کسی نہ کسی چیز کا نام ان کے نام سے منصوب ہونا چاہیے اور دلان کو ایک موڈل ویلج بنائیں اور دلان سے یہ میسیج دیں کہ یہ وہ گاؤں ہے جو بالکل سرحد پر ہے اور سرحد کے اس گاؤں نے چودری غلام دین جی جیسا ایک سپوت پیدا کیا ہے بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا ہے اور ہم آپ کے گاؤں بھی آئیں گے وہاں سے بھی سٹوری کریں گے امید ہے کہ دلان کے اس ہیرو کو اب آہستہ آہستہ پورا جمع کشمیر اور ہندوستان پہچاننے لگے گا بہت شکریہ آپ اللہ بولائے